واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آیا ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار آٹھ نمبر حدیث ہے ٹو ڈبل ڈیرو ایٹ کتاب الجمعہ چپٹر ہے صحیح مسلم کا اس میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے جسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلو پیڈی آف حدیث پورا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المسابی کے تعرف کے اوپر اس میں جو علامات نبوہ والا چپٹر ہے نبوت کی علامات والا چپٹر تیسری جلد کے اندر اس میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق فائیو ایٹ سکس زیرو نمبر حدیث ہے مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی مشکات والوں نے صحیح مسلم کے ریفرنس ہی لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اسی دوران بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہو گئی تھی کافروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان ہے اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں اور ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے قارہ حرام میں جا کے آپ نے عبادت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو ظاہرہ کہ وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چند دنوں کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پہ صرف چھیڑنے کی حد تک نہیں تو بھارل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پوری زندگی پیشے موجود تھی اس میں میرا لیکچر دیکھ لیں مسئلہ نمبر 88A اور 88B اسمتِ انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانِ نبوت سے پہلے کی جو چالیس سال کی ڈائنمک زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موجزہ ہے القرآن اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کھڑا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس موجزے کو بھی منوایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی بیسیکلی سب سے بڑی اتھینٹیسٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے ریفرنس ہے تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا دھماد بواد میم علف دال اردو میں ہم زماد کہہ رہیں گے تو وہ زماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو اس کے پاس ایسا منطر ہے کہ وہ پڑتا ہے تو جنات کا اصیب کا اثر اتر جاتا ہے اور اس قسم کے منطر ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے قرآنی آیات ہو اس کے علاوہ ابھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے جو کلمات زمانہ جہلیت کے جو تم منطر پڑا کرتے تھے مجھ پر پیش کرو اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو آج بھی ان کو اسی طریقے سے کرو مسئلہ نمبر میرا وانو نائن ایک سو نو نمبر مسئلہ ریکارڈڈ موجود ہے انہی جنات تاویزات آسیب اور اس قسم کے اس کے حوالے سے جو وظائف ہیں اس پہ نظر بد کے حوالے سے تو وہ منطر پڑا کرتا تھا تو مشرقین عرب جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے تارے تو تھے صادق اور امین مشہور تھے آپ کے ساتھ جذباتی ایفلیشن تھی لوگوں کی تو کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اس نے خود آفر کی اسی الفاظ ہے اس حدیث میں اس نے خود آفر کی کہ تم جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر یہ جنون کا اثر ہے جنات کا اثر ہے مجنون ہے کوئی آسیب کا اثر ہو گیا مجھے اس کے پاس لے جاؤ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے ذریعے اس سے شفاہ دے یہ اس کے الفاظ ہیں یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا وہ شریکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے ساتھ چھوٹے آلہ کو شریک کرتے تھے تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس محمد کو شفاہ دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشرقین عرب نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو تمہیں لے جاتے ہیں تاکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ماری بھی جان چھوٹے اور جو مخلص لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا ہے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے سہرہ جب آپ دعوتیں توحید پیش کریں گے پھر تو یہ ہوگا انتشار تو پھیلے گا کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے اسلام کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے یا قرآن کی دعوت کی وجہ سے یا آج جو حق کی آواز بلند کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے تو فتنہ تو بن جاتا ہے نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننا فتنہ ہے ماننے والوں کے لیے مان لینا فتنہ ہے کہ ان کے لیے ازمائی شروع ہو جائے گی پھر مخالفین کی طرف سے تو بارل بو شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر وہی الفاظ نے رپیٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذرا حوصلہ دیکھیں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اخلاص سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے اور مجھے منتر آتا ہے میری وجہ سے بڑے لوگوں کو شفاہ نصیب ہوئی ہے ایک ٹرائی میں توڑینا بھی مار کے بیکھ لنا آپ پہ بھی میں ایک ٹرائی کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے شفاہ عطا فرماتے نعوذ باللہ من ذالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے چند کلمات اس کے سامنے پڑھے اس کے جواب میں ان الحمدللہ نحمدہو و نستعینو اللہ اکبر نحمدہو و نستعینو و نستغفرو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا حاضیلہ و اشہد و لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ جو میں خطبہ بھی شروع میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں دوہزار آٹھ نمبر ہے اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہی دوہزار پانچ نمبر ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشْرَ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِنْدَارِ برل یہ جو آپ نے کلام پڑھا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمدہو ونستعینو ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اب یہ جب آپ نے پڑھا اور پڑھنے والی آپ کی زبان کلمات میں بھی طاقت وہ کہنے لگا محمد یہ آپ نے کیا پڑھا ہے دوبارہ پڑھئے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واصیلا آپ نے پھر پڑھا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور پڑھئے اے محمد پھر پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ پڑھا تو پھر اس نے ورڈنگ دی وہاں پر کیا کہا وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں بڑے بڑے جادوگروں کے اقوال سنے ہیں بڑے بڑے شائروں کی شائر ہی سنی ہے لیکن جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کلام کا کیا اثر ہے کہ یہ تو عدب کیے سمندر کی گہرائی سے لکھا ہوا کلام ہے حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا آپ کہیں یہ اپنا خطبہ ہے قرآن تو ابھی اس نے سنے ہی نہیں تھا قرآن تو ابھی سنے ہی نہیں تھا یہ اقوال عدب کے اقوال کی گہرائی سمندر کے الفاظ ہیں اس کے سمندر کی تہم سے نکلے ہوئے جملے ہیں انتہائی بلی کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور پھر اس کے بہاق پہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا اس کی بیعت بھی لے لی اب آپ دیکھیں کہ مشرقین عرب انہوں نے بھیجا تھا اور میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جادوگر اپنے فن کے اپیکس سے واقف ہوتے ہیں اس لیے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ بھی چونکہ منتر پڑھنا جانتا تھا جادوگروں کے پاس ساہروں کے پاس شاعروں کے پاس بیٹھا رہا یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ جادوگروں کا کاہنوں کا کلام نہیں ہے ساہروں کا کلام نہیں شاعروں کا کلام نہیں یہ کوئی اور چیز ہے ٹھیک ہے